پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حالت یہ ہے کہ جن کپڑوں کے ساتھ جو ہے آپ نے جو وہ موٹر کے نیچے بیٹھ کے جو ہے وہ موٹر کا مبلیل صاف کیا تھا وہ ایک گندے کپڑے پہن کے آ کے نماز پڑھ لیا آپ نے جن کپڑوں سے رات کو سوئے تھے اسی طرح اٹھی وضوکر فجر میں کھڑے ہو گئے اس سے فوقانی لکھا ہے ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروح ہے اس لئے اگر آپ موٹر مکینک ہیں موٹر مکینکی کیجئے نماز کا وقت ہو آپ ایک جببہ رکھیں ایک رباز رکھیں اپنا وہ اتارا اور دوسرا پہن لیا نماز پڑھ کے چلے گا اتار دیا پھر اپنی وردی پہن لی لیکن وہی کپڑے جو آپ موٹر مکینک کے جگہ جگہ مبلیل لگاوا ہے سمیل آ رہی ہے بدبو آ رہی ہے اور ساتھ بھی کھڑے والے بھی پریشان ہیں ملیکہ بھی پریشان ہیں اور آپ سمجھ رہے اور اللہ تعالیٰ دیکھ کر آپ کے نماز کو ناگواری کے ساتھ جو دھتکار رہا ہے اور آپ سمجھ رہے جی نماز پڑھ لی ہے اللہ دلوں کو دیکھتا ہے جی یہ کپڑ دیکھتا ہے تو میں نے بتا ہے دنیا آخرت کائنہ ہے تو پھر آخرت کا بادشاہ بھی کپڑے دیکھتا ہے آپ اپنی پہنچ اور تو خود کہہ رہا ہے اپنی زیب و زینت اپنے کپڑوں کو ساف سترک کر کے آؤ یہاں تک لکھا ہے کہ میلے کچھ ایلے کپڑے جو پانچ چھ دین تک آپ نے دھوئے نہیں ان میلے کچھ ایلے کپڑوں کے اندر نماز پڑھنا مکروح ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے جب کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو وہ اللہ کا ذکر چھوڑ دیت دھولے ہوئے نئے کپڑے اللہ کا ذکر کرتے ہیں جب وہ ذکر کرتے اور آپ نے پہن لیا اور آپ بھی اللہ و اکبر کر کے اللہ کے ذکر میں کھڑے ہو گئے تو کپڑے بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور وہ کپڑے والا بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے جب دونوں ذکر کرتے ہیں تو آپ کے قلب کے اوپر اس کا بہتری اثر پڑتا ہے اور ذاکر کی صدا خدا تک پہنچتی ہے لیکن جب میلے کپڑے ہو جاتے ہیں تو میلے کپڑے اللہ کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں تب ہی آپ نے محسوس کیا لطیف طبیعتیں وہ میلہ کپڑا جیسے ہو تو وہ پھر بے چین ہو جاتے ہیں یار اتارو کہ یار آپ پرسو ترسو تو بڑے خوشتے بڑے پہن کے خوشبو لگا کبھی اس وقت میلے نہیں تھے ساپ سترے تھے خوشبودار تھے اور یہی وجہ ہے آپ اجرے دھولے خوشبودار کپڑوں میں نواز پڑھیں اس کا لطف نوٹ کریں اور میلے کپڑوں میں ن نواز پڑھیں اس کا لطف نوٹ کہنے آپ کو آسمان زمین کا فرق نظر آئے گا معلوم ہے کہ آپ کے نئے کپڑے جو ہیں دھولے وہ خوشبودار وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں جب اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اس ذکر کا اثر آپ کے قلب پر پڑھ رہا ہے اور آپ کی نماز کے اندر جو خوش و خضو اور جو نشات اور جو کیفیات ہیں وہ کیفیات الگ ہی ہو جاتی ہے اس لئے میلے کپڑے تو معلوم ہے کہ دنیا کے بادشاہوں اور دنیا کے در میں ملاک کے اندر جب کپڑوں کے لحاظ رکھتے ہیں اپنے ٹوپی امامے کے لحاظ رکھتے ہیں اپنے بالوں کو سوارنے کا لحاظ رکھتے ہیں تیل کنگی کا لحاظ رکھتے ہیں تو بلکل اسی طریقے سے آخر کی عبادت کرنے کے لیے بھی جب بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے آؤ تو ان ساری چیزوں کو لے کر آؤ جب لے کے آؤ گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پلس نمبر لگائیں گے نماز کے نمبر تو ملیں گی ملیں گے لیکن ایکسٹر جب کپڑوں کے حوالے سے خوشبو کے حوالے سے دیکھیں گے تو پلس آپ ہنڈرڈ کے اوپر پلس ملیں گے مزید ٹین نمبر آپ کے بڑھ جائیں گے مزید ٹوئنٹی نمبر آپ کے بڑھ جائیں گے تو معلومہ کے بلکل اسی طریقے سے تو انسان کے اندر یہ دونوں کیفیتیں تو رجا تو اللہ تبارک و تعالی کو دیکھ کے اس کے اندر امیدیں پیدا ہوتی ہیں اور اپنے آپ کو دیکھ کے اپنی عبادت کو دیکھ کے اس کے اندر اہمایوس ہی پیدا ہوتی ہے اس کے اندر جو اداسی پیدا ہوتی ہے کہ یار میری حقیقت کیا تو خوف تاری ہو ج اور ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ خوف اور امید کے درمیان چلتا ہے